اور اب آپ کو بتا دیں جس طریقے سے ایک دیش کے عارتھک راجتھانی ممبئی دو دنوں تک سیاسی حلچل کا کینڈرہ بنا رہے گی دراصل لوگ صبح چنان میں انڈیے کو آرانے کے لیے وپکشی کھے میں انڈیا کی بیٹھک ممبئی میں کی جا رہی ہے یہ بیٹھک آج اور کل یعنی دو دنوں کی ہوگی دو دنوں کی اس بیٹھک میں کئی اہم مددوں پر چرچہ ہونے کے آثار ہے ممبئی کے گرینڈ حیات ہوتل میں وپکشی دلوں کے تیرے سٹھ نیتا آج دوہزار چوبیس کی رڑنیتی پر منتھن کر رہے ہیں پہلے پٹنا پھر بینگلرو اور اب ممبئی دوہزار چوبیس کا لوگ صبح چنانہ فتح کرنے کی رڑنیتی کو دھار دینے کے لیے وپکشی گھٹ بندن ممبئی میں جمع ہے دو دن تک چلنے والی بیٹھک میں وپکشی دلوں کے نیتا انڈیا کے سواروپ کو نیا آیام دیں گے بیٹھک کے دوران 28 پارٹیوں کے قریب 63 نیتا سیٹ شیئرنگ سے لے کر سنیوجک پد تک بڑے فیصلے لے سکتے ہیں حالکہ کسی بھی پارٹی کی طرف سے بیٹھک کا عادکاریک اجنڈا سامدے نہیں رکھا گیا ہے وہیں پہلے سنیوجک کے نام کی چرچہ ہو رہی تھی لیکن ستروں سبیلی جانکاری کے مطابق سنیوجک کی جگہ کارڈینیشن کمیٹی کے گھٹن کا فیصلہ لیا گیا ہے بیٹھک میں انڈیا کا ایک لوگو بھی جاری ہو سکتا ہے جسے گھٹ بندن کی ریلیوں اور پرچار میں استعمال کیا جائے گا حالانکہ راجیوں میں ہونے والے چناؤ پارٹیاں اپنے ہی چناؤ چننے پر لڑیں گے خبر ہے کہ بیٹھک کے دوسرے دن یعنی ایک ستمبر کو سبہ لوگو جاری کیا جا سکتا ہے وہیں بیٹھک کو لے کر مومبائی ڈلی سے لے کر لکھنو تک کا سیاسی پارہ ہائی ہے یوپی کے جپٹی سیم کیشو پرساد موریا نے کہا کہ انڈیا گھٹ بندن سے کوئی فرق نہیں پڑتا دوہزار چوبیس میں پھر کمل کھلے گا بیجے پی کی ہی سرکار بنے گی سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کوئی بھی گھڑ بندھن کوئی بھی ٹھک بندھن تیسری بار پرچند تم بہمت کی مودی سرکار کو بننے سے روک نہیں سکتا بیجے پی جہاں انڈیا گھڑ بندھن پر نشانہ ساتھ رہی ہے وہیں انڈیا کے تمام صدت سے دوہزار چوبیس میں بیجے پی کے ہار کی بھوشیوانی کر رہے ہیں سفا مکھیا کے لئے شہادب نے کہا کہ دوہزار چوبیس میں جنتہ بیجے پی کو باہر کر دے مجھے خوشی اس بات کی کہ لگاتار انڈیا گھڑ بندھن کی بیٹھکیں ہو رہی ہیں پہلے پٹنا بھی ہوئی بینگلور میں اور آج سے مہاراج کے اور ممبئی شہر میں جو ہماری آرثیق رازحانی ہے وہاں پر کارکم ہونے جا رہا ہے پورے دیش کی جنتہ کو بھروسہ ہے کہ یہ گھڑ بندن تیار ہوگا اور بھارتی جنتہ پارٹھی دیش سے بہار جائے گی وہیں یوپی کے کانگریس پردیش افدیکش اجیرائے نے کہا کہ ہمارے گھڑ بندن سے بیجے پی دری ہوئی ہے ایک جھوٹ ہونے کا کارن ہے یہ کئی کارن ہیں ایک تو دیش کے اندر جو انہوں نے چاروں طرف جو آپسی ہے ایک تناؤ بنا رکھا ہے ہر جا کر کہیں دیکھ لیے کسی پردیش اور جگہ پر ہر جگہ پر ستیاں بہت ہی بھائی چارے کے جو بھاؤنہ ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ چیزیں بہت ہے مہنگائی چرم پر ہیں حالانکہ بیٹھک سے پہلے گھڑ بندن کے تمام نیتہ اپنی ڈھپلی اپنا راگ علاپتے نظر آئے لیکن ممبئی بیٹھک کے بعد گھڑ بندن کی تصویر کچھ ہفت تک ساف ہونے کی امبی زاہر کی جا رہی ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا تو ممبئی بیٹھک میں کیا کیا سلجنے والا ہے وہ پاتھ سوال بھی ہمزر آپ کو بتاتے ہیں انڈیا کا سیوجک کون ہوگا جو بپکشی پارٹیوں نے گھڑ بندن کھڑا کرا ہے جیسے انڈیا نام دیا گیا ہے اس کا سیوجک آخر کون ہوگا اس بیٹھک میں سمبھفتے وہ نام شاید نکل کر آ جائے اس کے علاوہ کورڈینیشن کمیٹی میں کون سے نیتہ ہوں گے یہ بھی یہاں پر ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے گھڑ بندن کا لوگو کیا ہوگا جو کی جنتہ کے بیچ جائے گا جس پر یہ چنانب لڑا جائے گا وہ کیا ہوگا اس کے علاوہ گھڑ بندن کا جھنڈا اس پر بھی یہاں پر میٹنگ میں منثن ہو سکتا ہے جو ممبئی میں ہونے والی ہے اس کے ساتھ سیٹ شیرنگ کا فارمولا کیا ہوگا یہ سب سے بڑا سوال جو کیس میٹنگ میں ڈسکس کیا جائے گا